بی اے پارٹ فسٹ کی کلاس میں آپ کا استقبال ہے میں نے گزشتہ لیکچر میں آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ غزل کے فن اور اس کی تاریخ پر گفتگو کرنے کے بعد میں میر کی شاعری کے موضوع پر بات کروں گا میر کی شاعری پر گفتگو کرنے سے پہلے میر کی سوا نہایات پر بھی میں کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میر تقی میر اردو کے عظیم شاعروں میں سے ایک ہیں ان کی خوبی سب سے بڑی یہ ہے کہ ان کی شاعری ہر زمانے میں مقبول رہی یعنی اٹھارویں صدی ہو انیسویں صدی ہو یا بیسویں صدی ہو اور یا اکیسویں صدی ہو میر ہر عہد میں ریلیونٹ رہے ہیں حد یہ ہے کہ غالب جیسے عظیم شاعر نے بھی میر کی عظمت کو تسلیم کیا ہے غالب نے کہا ہے کہ ریختے کے تمہیں استاد نہیں ہو غالب کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا یا دوسری جگہ انہوں نے غالب نے میر کی عظمت کا اعتراف ناسخ کے حوالے سے کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ آپ بے بہرہ غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ آپ بے بہرہ ہے جو متقید میر نہیں تو میر ایک عظیم شاعر ہے اور اس عظیم شاعر کے بارے میں ہمیں کم سے کم اس کے سوانے ہی پہلو سے اور اس کی شاعری کی خوبیوں سے واقف ہونا چاہیے اگر ہم جو ہے وہ اردو پڑھ رہے ہیں تو میر کا پورا نام میر تقی میر تھا ان کے بزرگ اسلاف حجاز سے دکن میں آ کر آباد ہوئے دکن میں اقتصادی پریشانیوں سے وہ عدہ برانی ہو سکے تو انہوں نے احمد آباد گجرات کی طرف حجرت کی ان کے خاندان کے بزرگوں کو گجرات بھی کا علاقہ بھی راست نہیں آیا تو وہ گجرات سے حجرت کر کے آگر آئے اور آگر آ کر آباد ہو گئے میر کے دادا اکبر آباد میں فوجدار تھے یہ خود میر نے اپنی خود نویس سوا نہیات میں جو ذکر میر کے نام سے انہوں نے لکھی ہے اس میں اطلاع فرام کی ہے لیکن میر نے اپنے جت کا نام ذکر میر میں درج نہیں کیا صرف یہ لکھا کہ میرے جت کے دو لڑکے تھے ایک جوانی میں خلل دماغ میں مبتلا ہو کر فوت ہو گئے دوسرے میر محمد متقی تھے جن سے میرے دادا کی نسل چلی میر نے ذکر میر میں اپنے آپ کو سید بھی لکھا ہے اور ان کا لقب میر مشہور بھی تھا مگر ان کی سیادت ہمیشہ شک کے دائرے میں رہی ہے ذکر میر میں انہوں نے اپنا نام تقی لکھا اور صاف صاف سید ہونے کے بارے میں کچھ نہیں لکھا اپنے والد اور بھائیوں میں سے بھی کسی کے نام کے ساتھ میر یا سید نہیں لکھا اپنی خود نوشت میں اپنے والد کو علی متقی یا مرد درویش کہہ کر مخاطب کیا ہے حالانکہ نام ان کا عبداللہ تھا میر نے اپنا سن ولادت بھی ذکر نہیں کیا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ میر آگرہ میں سترہ سو تئیس عیسوی میں پیدا ہوئے ہیں والد والد نے ان کو بشپن سے ہی تصوف کی تعلیم دینی شروع کی حالانکہ میر دس برس کے تھے جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا انہوں نے عربی اور فارسی بھی پڑھی اور والد کے انتقال کے بعد چچا کے زیر سایہ تربیت پائی لیکن بہت جلد چچا کا بھی انتقال ہو گیا سترہ اور اٹھارہ برس کی عمر میں وہ اکبر آباد میں کسی کے عشق میں مبتلا ہوئے رسوائی اور بدنامی کے سبب ان کے سوتیلے بھائیوں نے آگرہ چھوڑنے پر مجبور کیا رشتہ داروں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اس لیے میر آگرہ سے ہجرت کر کے دہلی آ گیا اور دہلی میں اپنے مامو سراج دین علی خان آرزو کے پاس قیام کیا یہ میر کے سوتیلے مامو تھے سگ مامو نہیں تھے یہاں انہوں نے قیام کیا لیکن یہاں بھی انہیں چین سے رہنے نہیں دیا گیا ایک پری تمثال جسے وہ آگرہ میں چھوڑ آئے تھے اس کے عشق نے میر کو دیوانگی کی حد تک پہنچا دیا اور یہ پری تمثال میر کو جوانی سے لے عمر کے آخری سے تک پریشان کرتی رہی جس کی بنا پر میر کو دماغی آردہ بھی لاہق ہوا آردہ دیوانگی 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 نے سکونت روپے مہینہ ان کا وظیفہ مقرر کر دیا لیکن میر کو اگر اسرت و تنگ دستی سے نجات ملی تو دوسری طرف میر کو ایک نئے غم نے پریشان کرنا شروع کر دیا اور وہ نیا غم دہلی کے چھوٹنے کا تھا پہ در پہ زندگی کے ان حادثات نے میر کو بہت چڑھ چڑھا کر دیا دوسرے میر کے مزاج میں فقیرانہ بینیازی تھی اس لیے بھی وہ تمام عمر بے چین اور بے قرار رہے اور اکیس ستمبر اٹھارہ سو دس عیسوی میں لکھنوں میں ان کا انتقال ہوا ناسخ کے مصرے سے ان کی وفات کا سن برامد ہوتا ہے ناسخ نے ان کی وفات کا مصرہ کہا تھا وَا وَیْلَا مَرْدِ شَهِ شَائِرَان اب یہ وَا وَیْلَا مَرْدِ شَهِ شَائِرَان کے جب آداد آپ جھوڑیے گا تو اس سے بارہ سو پچیس ہجری برامد ہوتا ہے اور بارہ سو پچیس ہجری کو جب آپ عیسوی سن سے مطابق کیجئے گا تو یہ اٹھارہ سو دس قرار پاتا ہے میر کی وفات پر بہت سارے قطعات کہے گئے ان میں ایک قطع ایسا بھی تھا جس میں میر کی عمر نوے سال بتائی گئی کہ نوے سال کی عمر میں میر نے انتقال کیا اس طرح ان کی پیدائش گیارہ سو پینتیس ہجری قرار پاتی ہے جبکہ محمد حسین آزاد اور غلام حمدانی مصفی نے اپنے تذکروں میں میر کی ولادت کا سن گیارہ سو پچیس ہجری تحریر کیا ہے میر کے والد ہنفی المسلق سنی تھے لیکن وہ اپنے استاد پیر کلیم کی تربیت میں رہ کر تفضیلیت اور شیعت کی سرحد میں داخل ہو گئے تھے یہ تو کچھ باتیں تھیں جو میں نے میر کی حیات سے متعلق آپ سے شیئر کی اور اب میں میر کی شاعری کے بارے میں گفتگو شروع کروں تو میر نے اردو شاعری کا ایک ایسا نمونہ پیش کیا ہے جس کی ہر زمانے میں تقلید کی گئی عموماً نقادوں نے ان کے کلام کو دل اور دلی کا مرسیہ کہا ہے خود میر اپنی اس خصوصیت سے واقف تھے کہ میری شاعری میں ایک طرح کی کشش دل کشی جاذبیت اور اثر ہے وہ خود ایک جگہ کہتے ہیں کیا جانو دل کو کھینچے ہیں کیوں شیر میر کے کچھ طرز ایسی بھی نہیں ایہام بھی نہیں تو اس شیر کی بنا پر عموماً لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میر شاعری میں ایہام کے مخالف تھے حالانکہ ایسا نہیں ہے میر کی شاعری میں جگہ جگہ آپ کو ایہام اور ریایت لفظی کا حسن دیکھنے کو ملے گا میر کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میر صرف درد و غم کے شاعر تھے ان کے ہاں نہ ہسی ہے نہ غصہ ہے نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے وہ سرابہ عشق و علم ہیں اور دنیا ان کی نظر میں تیرہ و تاریخ ہے لیکن میرا نظریہ شمس و رحمان فاروقی کے نظریے پر مبنی ہے شمس و رحمان فاروقی یہ کہتے ہیں کہ یہ نظریہ کہ میر صرف درد اور غم کے شاعر ہیں یہ غلط ہے ان کے ہاں زندگی پورے جاہو جلال کے ساتھ جلوگر ہوتی ہے اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ میر نے ہر قسم کے موضوع پر شیر کہا ہے یہ ٹھیک ہے کہ ان کی شاعری گداز کا پہلو غالب ہے اور اسی بنا پر ہمارے پیش رو نقادوں کو اور عدب کے ماہرین کو یہ گمان پیدا ہوا کہ میر تو صرف روند ہونے والے شاعر ہیں حالانکہ میر کے ہاں صرف سوز و گداز ہی نہیں ہے اور بھی بہت کچھ ہے اور اگر میں یہ کہوں کہ حیات و کائنات کے بیشتر موضوعات کو میر کی شاعری محیط ہے تو شاید غلط نہ ہوگا آج کے لیے اتنا باقی باتیں اگلے لیکچر میں میر کی شاعری کے بارے میں ہوں گی آپ نے میری گفتگو کو توجہ سے سنا اس کے لیے شکریہ